اسلام علیکم دوستو دوستو امیت کرتا ہوں کہ آپ سبھی کھیرت سے ہوں گے تو دوستو ایک بار پھر سے میں آپ سبھی کی بیچہ جروا ہوں کوئیت کی خوشتہ آ جاؤ تیرین اپ ڈیٹ لے کے دوستو ویڈیو کو پورا دیکھیں ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور سیر جرور کریں تو دوستو چلیے ویڈیو اسٹارٹ کرتے ہیں دوستو آپ کی جانگاری کے لئے بتا دے کہ کوئیت کے اندر جابر بریج میں بہت ہی جلد ویکسینیشن کا کام شروع کیے جانے والا ہے یہاں دوستو آپ کی جانگاری کے لئے بتا دے کہ ایک اپ ڈیٹ کے انصار پتا چلا ہے کہ کوئیت میں جابر بریج میں ڈیلی کے بنیاد پر کم سے کم پانچ ہزار لوگوں کو ویکسینیشن کیا جائے گا دوستو آپ کی جانگاری کے لئے بتا دے کہ بہت جلد جابر بریج میں یہ کیمپین چالو کر دیا جائے گا تاکہ دوستو جو کوئیت کا حالات ہے اس میں کچھ صدار آ سکے اس کے علاوہ دوستو دیکھ لیتے ہیں اگلی خبر دوستو آپ کی جانکاری کے لیے بتا دے کہ ریپورٹ کے مطابق پتا چلا ہے کہ کوئیت کے اندر جو فرینڈ لائنگ ورکار ہوتے ہیں جیسے کہ ڈاکٹر رنیرز ہیں اور ان کے جیسے ہی جو اسپتال میں کام کرتے ہیں ان لوگوں کو بونس دیا گیا ہے اور دوستو یہاں پہ کچھ لوگوں کاینہ ہے کہ ہم کو بونس نہیں ملا ہے تو دوستو کوئیت گورنمنٹ نے وہاں پہ خود اعلان کر کے بتایا ہے کہ فرینڈ لائنگ ورکاروں کو بونس نہیں دیا جائے گا جی ہاں دوستو آپ کی جانکاری کے لیے بتا دے جی ہاں دوستو آپ کی جانکاری کے لیے بتا دے کہ وہ اس لیے نہیں دیا جائے گا کیونکہ ان لوگوں نے برابر سے کام نہیں کیا کیونکہ دوستو آپ کو بتا دے کہ جب کوئیت میں کرونا وائرس کی مہاماری چل لی تھی تب وہ لوگ ڈیوٹی پہ نہیں تھے اس لیے کوئید گورنمنٹ نے اعلان کر کے کہا ہے کہ جو ڈیوٹی پہ نہیں تھے ان کو بونس نہیں دیا جائے گا اور جو ڈیوٹی پہ ریگولر تھے انہی کو صرف بونس دیا جائے گا اس کے علاوہ دوستو دیکھ لیتے ہیں اگلی خبر دوستو آپ کو بتا دے کہ سعودی عرب نے ایک مہتپور گوشنا کی ہے دوستو آپ کو بتا دے کہ حج یاترہ کو لے کر ایک بہت بڑا فیصلہ لیا گیا ہے دوستو آپ کو بتا دے کہ جیسے کرونا ورس کے معاملے پڑھ رہے ہیں دنیا بھر میں اسی کو دیکھتے ہوئے یہ فیصلہ لیا گیا ہے دوستو آپ کی جانگری کے لیے بتا دے کہ سمیتی سنکھیا میں ویدیسی حج یاتری کو پردستن کرنے کے انومتی دی جائے گی اور دوستو آپ کی جانگری کے لیے بتا دے کہ کہ کیول ساٹھ ہزار یا حج یاتریوں کو انومتی دی جائے گی حجی کرنے کے لیے وہی بھی دوستو آپ کی جانگری کے لیے بتا دے کہ میں 15000 سامل ہیں سعودی عرب کے ناغریق اور 45000 ویدیسی اور دوستو آپ کی جانگاری کے لیے بتا دے کہ 5000 بھارت کے حج یاتریوں کو بھی سامل کیا گیا ہے اور اس کیلئے سعودی عرب نے اجازت بھی دی ہے اور دوستو آپ کی جانگاری کے لیے بتا دے سعودی عرب نے اس کو لے کر ایک نئی گائیڈ لائن جاری کی ہے اور دوستو ریپورٹ میں بتاگیا ہے کہ حج یاتریوں کے لیے دیسان اردیس کے انوسار کے wool 18 سے 60 ورس کے عمروالے لوگ ہی حج پہ جا سکتے ہیں یعنی کہ دوستو 18 سال سے کم اور 60 سال کے اوپر کے لوگ حج پڑھنے نہیں جا سکتے ہیں یا تو 18 سال کے ہو یا پھر 60 سال کے ہو یا پھر اس کے بیچ کے ہو تو آپ لوگ حج پڑھ سکتے ہو ایسا سعودی عرب نے کہا ہے تو دوستو اس کو ایک اچھی اپ ڈیٹ کر سکتے ہو جو حج پڑھنے والے ہیں ان سبھی لوگوں کو پرمیسن دے دی گئی ہے تو دوستو آج کی ویڈیو اتنا ہے تو دوستو آپ لوگ ایسے ہی قوت کی تاہترین اپ ڈیٹس واقف رہنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سسکرائب کریں ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور سیر جرور کریں تو دوستو چلیے ملتے ہیں اور کسی اپ ڈیٹ میں اب تک کے لیے اللہ حافظ